موسیقی 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 قریب بارہ سار کے عمر سے ہی بیتر زمانے کی اداکارہ ممتاز نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا پہلے تو کافی مشکل ہوئی لیکن جب ایک بار کام ملنا شروع ہو گیا تو ممتاز نے کبھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا ممتاز جب بطول لیڈ ایکٹرس کام کرنے لگی تو پہلوان دارہ سنگھ کے ساتھ سنما سکرین پر ممتاز کی کامیاب جوڑی بنی اور اس کے بعد تو ممتاز راجش گھنہ شمی کپور دیوانند جیسے بڑے صداروں کی ایکٹرس بن ایک نیا ایتیاز رچا ممتاز کی سب سے ہٹ جوڑی بنی تھی ہندی سنما کے پہلے سپرسٹار راجش گھنہ کے ساتھ کہتے ہیں جو ممتاز نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو راجش گھنہ سب سے زیادہ دکھی تھی اپنے دور میں ممتاز نے کئی بڑی کامیابی حاصل کی اور ہر طرح کے رول کر اپنا لوہا منوائے ممتاز سے شادی کرنے کے لیے کئی اپنیتاؤں کی لائن بھی لگی رہتی تھی پر ممتاز کا دل ایک بیجنس مین پر آ گیا جسے انہوں نے بعد میں شادی کر فلم دنیا سے اپنی دوری بنا لی ممتاز آج اپنے پریوار کے ساتھ لندن میں رہتی ہیں پر کبھی کبھار وہ ممبئی آ جاتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سمیں بتا کر واپس چلی جاتی ہیں حالی میں ممتاز سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ پھر سب بولی اڈ میں لونٹنا چاہیں گی تب ممتاز نے اس کا جواب بڑی ہی سنجیدگی سے دیا اور کہا ہر کسی کا اپنا سمیں ہوتا ہے میرا سمیں بیٹ چکے اور میں نے جو لیٹ ایکٹرز کی بھومکائیں کی ہے اسی سے میں خوش ہوں اب مجھے شہرک خان یا پھر اکشے کمار کی ماں کا رول نہیں کرنا ہے میں اپنے پریوار کے ساتھ خوش ہال زندگی بتانا چاہتی ہوں سینما کی چمک دمک اور آج کی ریوٹین اب ہمارے بس کا نہیں ہے مطلب صاف ہے کہ ممتاز اب بولی وڈ میں لوٹنا ہی نہیں چاہتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ دور الگ تھا اور آج کا دور کافی الگ ہے موسیقی